بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی نشست میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ ایک قیمتی سوال کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں سوال یہ ہے کیا اگر تاجیر سچا ہو تو خرید و فروخت میں قسم اٹھانی جائز ہے یا نہیں جواب خرید و فروخت میں قسم اٹھانی متعلقا مکروح ہے چاہے سچا ہو یا جھوٹا اگر تو وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو تو یہ مکروح جو کہ کراہت تحریمی ہے اور اس کا گناہ بہت زیادہ اور شدید عذاب ہے اور یہی جھوٹی قسم ہے چاہے اس کا سبب سامان رائج کرنا ہو یہ قسم خرید و فروخت کی برکت اور نفع کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے اس کی دلیل درجزیل حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قسم میں سامان کے لیے تو منفعت اور فائدہ ہے اور یہ برکت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی روز قیامت نہ تو بات چیت کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے المناک عذاب ہے راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین بار کہا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے اور نقصان میں پڑ گئے اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سامان فروخت کرنے والا امام احمد رحمہ اللہ نے بھی مسند احمد میں اس طرح کی حدیث نقل کی ہیں اور اگر خرید و فروخت میں کسی چیز پر سچی قسم کھائے تو اس کی یہ قسم مکروح جو کہ کراہت تنزیہ ہیں کیونکہ اس میں سامان کی ترویج اور قسم کھا کر سامان فروخت کرنے کی ترغیب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالی کے اہد اور اپنے ایمان کو قلیل قیمت میں فروخت کرتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور روز قیامت نہ تو اللہ تعالی ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے المناک عذاب ہیں اور اللہ تعالی کا فرمان ہے اپنی قسموں کی حفاظت کرو اور فرمان باری تعالی ہے اور اللہ تعالی کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناو اور درجزہ الحدیث کے عموم کی بنا پر ابو قطادہ انساری السلمہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تم خریدو فروخت میں زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو کیونکہ یہ مال فروخت تو کر دیتی ہیں اور پھر برکت ختم کر کے رکھ دیتی ہیں اسے امام مسلم نے صحیح مسلم اور امام احمد نے مسند احمد اور نسائی نے سنن نسائی اور ابن ماجہ اور ابو دعوت نے روایت کیا ہے موسیقی موسیقی